گھر کانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوجوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازک کاروائی میں راجوری میں مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا قابض فوجوں نے نوجوانوں کو زلے کے علاقے نوشارہ میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کی آڑ میں ایک جالی مقابلے میں شہید کیا آخری اطلاعات آنے تک علاقے میں بھارتی فوج کا آپریشن جاری تھا قل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی جیلوں میں نظر بن کشمیریوں کی حالتظار پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے قل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبد رشید منحاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے بھارتی کاروائیوں کی مضمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ جاریحانہ فوجی پالسیوں اور سیاسی اقتلاح فرائی کو دبانے سے خطہ تباہی کے دہانے پر ہے انہوں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ مداخلت کرے اور غیر قانونی طور پر نظر بن تمام کشمیریوں کی رہائی کو یقینی بنائے خوریت ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں پر بھارت کا محاصبہ کرے جمعہ کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے رہنما محمود احمد ساغر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹر جنرل انتونیو گتریز کے نام ایک خاتمے ان پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جمعہ کشمیر میں نام نہاد اسمبلی انتخابات کا ڈراما رچانے سے بھارت کو روکے جن میں غیر جانبداری اور شفافیت کا فقدان ہے نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبدالا نے کہا ہے کہ دفعہ تین سو ستر کی منسوخی سے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں مسلح مضامت دوبارہ شروع ہی ہے جس سے عسکریت پسندی ختم ہونے کے بی جے پی کے داؤں کی نفی ہوتی ہے انہوں نے بی جے پی کے منشور کو کھوکلے وادوں پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کا یک سان کردار ہے دو ہزار چودہ میں بی جے پی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے بھارت میں ہندو توفہستائیت میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے مسلمان، سیخ، دلیت اور عیسائی سمیت تمام اقلیتیں ہندو توفہستائیت کی اس بڑھتے ہوئی لہر کا نشانہ ہے گزشتہ ایک دہائی کے دوران بھارت بر میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز جرائی میں اضافہ ہوا ہے نرندر موڈی جو نازی نظریہ کی پیروی کرنے والی ہندو توفہ تنظیم آر ایس ایس کے رکن ہے اپنی ہندو توفہ سرگرمیوں کے لیے دنیا بر میں بدنام ہے موڈی کی زیر قیادت بھارت میں ہندو توفہ نظریہ سیاست کا مرکز بن گیا ہے اور آر ایس ایس بی جے پی کا گھڑ جوڑ ملک کو ایک ہندو ریاست میں تبدیل کرنے پر طلا ہوا ہے